بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایڈ ڈبلیو سی ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان طاہر ندیم ناظرین یہ تاثر عام ہے کہ مال مویشی ڈھوڈنگر یا بھیڑ بکریاں صرف دہی علاقوں میں ہی پالے جاتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ اب شہری علاقوں سے وابستہ لوگ بھی بھیڑ بکریاں پالتے ہیں تام اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پاس بکریاں پال رکھی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کروائیں جنہوں نے بھیسیں بکریاں بھیڑیں یا گائیں پال رکھی ہیں تاکہ آپ ان کے تجربات سے مستفید ہو سکیں ایسا ہی آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے مختلف نسل کی بکریاں پال رکھی ہیں اور ان کا تعلق شہری علاقے سے ہے اسلام علیکم تسی سانو اپنا نام دس ہو شاغت علی کیلے علاقے تسی رہن دے ہو اسی چوگ منجور آباد تسی بکریاں پالیاں ہی ہیں لیکن سانو اے تسی دس ہو کہ تسی توڑی رہیشتہ شہری علاقے چھے کمیں تسی بکریاں نو اپنا شہری علاقے رکھ سکتے ہو اسی انہوں نے پھراندے ترہا نہیں اور تو بعد شاہم نے انہوں نے چارہ پہنے ہیں یعنی کہ صبح صبح دے ویلے تسی انہوں اپنا بار دے علاقے جلائے ہیں دے کھلے علاقے پھر شام نو واپس لے جان دے ہو پھر چارہ شارہ پہنے ہیں انہوں نے خجمت کر دے ہیں تسی انہوں نے دس ہو کہ اس ٹیم توڑے گل کنی بکریاں ہیں ساڑے کو ماشاء اللہ اس ٹیم سوڈ ہوتے بکریاں اسی میک دے پہنے کے توڑے سریور دے ویچے بکریاں دی تعداد بہت زیادہ ہے یہ دی کی وجہ ہے یہ شہروں بکریاں ہوں دیا نا کی اچھا بکریاں رکھیں ہیں اچھی نسل دیاں رکھیں ہیں پر اس کی اچھی نسل دی بکریاں رکھی ہوئے پھر وہ آگل کر دے ساڑے کو اور بچے اچھے دین گیاں پھر وہ پھال دے کہ اس سے دا سیاں ایہ ہے اچھا بکرے بریکر NBC بریڈر بکرے نے ماشاء اللہ ہر نسل دے بکرے ساڑے کو ہے یہ بکرے نے ہی نہیں پہلے نے توڑییں بکریاں نے بچے توڑے نے ساڑےے کے ابھیس وبکرائیں لے گیا ہے ہی ہی خوش ہے یا جو کوئی دورتوں کو خیصلہ بات تو پیچھے سانو چنگا لگا بکرا اس مولا لے لے اس ٹیم تو اڈے کو بکریاں نے ایک کیڑی کیڑی نسل دیا نے اپنی نسل پائی جانتی ساری ہی ساڑے کو بکریاں گیاں مثلا کوئی خاص نسل جڑی اچھی نسل ہوئے او سانو دس ہو کے او دودھے صاحب نے اچھی بکریاں نے یا بچے دیندے صاحب نے اچھی ہیں کھڑی کو جڑی بکریاں اچھی ہیں بچے بھی اچھی ہیں دید ہے کھڑی تو بکریاں نے کنیا ہے کھڑی نسل دیا ہے یا بکری نسل دیا ہے اچھی نسل دے بکریں اسی راکھ دے مڑا بکرہ نہیں راکھ دے تاکہ لوگ بکریاں پر ہوں دے پھر بچے مڑے نکان دے پھر اچھا نہیں لگ دا یہ جنیاں بکریاں تو اڈکو لہیل نے سنوے دسو کہ ایک بکری عام طورتے کنی دفعہ بیا جان دی ہے یہ بکری مگر سائیوں کو بڑی ہوں دی نی چاورہ پندرہ سوے بھی دے دندی ہے یہ دے جنگی سوال ہوں دا سی کی پلاکار پہنچنے کا چیز دا بہر دی ہوں دا میرے کونکو ایک بکری ہوں چاورہ سوے سوی مانشا اللہ تیہا جی بہلو سیدھو آندے ایک سوے ہو دے دندی ایک سوے تین بچے دندی مانشا اللہ دو چار کلو دندی ہے شاکر صاحب توسی سانو اے دس ہو کہ اے جڑے توسی بکرے رکھے ہوئے ہیں تے انہوں دے بچ تسی بکرے قربانی واسطے بھی تیار کر دے ہو پال دے ہو یا صرف اپنا بریڈر بکرے ہی نے یا تسی اپنی بکریاں دے واسطے ہی رکھے ہوئے ہیں نہیں ایسے تیار بھی کر دے ہیں بکرے بیجدے میں اور بکریاں واسطے بھی رکھے ہوئے ہیں عام طور دے جڑے بکرا تیار ہوندہ قربانی واسطے تو کنی ایک مطلب ہے ویسے تا مطلب ہے سال دا بکرہ چاہی دا ہوندہ ہے ویسے جڑے توسی مطلب ہے تیار کر دے جے انہوں کنے سال اپنے کو رکھ دے جے انہوں دو سال رکھ دے ہیں اگر صحیح بکرہ تیار ہوندہ ہو تین سال چے جاگے ہوندہ ہے جڑا دوٹا ہی مان تین مان بکرہ پایا جاندہ ہو تین سال چے تیار ہوندہ ہے شاکر صاحب ہی دیکھ رہے ہیں کہ جڑے توڑے کو لے بکرے نے یا بکریاں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی نسل دیا نے کت کاٹھا لیا نے توسی سانو اے دسو کہ اے جڑے بکرے نے عام طور تے اے کنہ ایک وزن اے سال اچھ کر جاندے نے سال چے بکرے جڑے ہیں کیوں کو مگر صحیح ہو بھی دے جنا مرجی کرالو نہیں تو بکھابان چھڑھو دے انہیں کی وجن کرنا انہیں سکڑا ہی ہیں اے باہر پھیندے بیچے وجن بھی کر دے اور بیل بھی کر دے کت بھی کر دے چونکہ توڑا تلک تا شہری لے لے لیکن توسی اے اپنی بکریاں شہر دوبار لے کے آجاندے تھوڑا جا شہر دوبار انہیں نچران واستے اے دسو کہ اے تھے تو انہوں جڑا چارہ ہے وہ آسانی نل دستیاب ہو جاندے نہیں ایسی مولدی خراک لینے اے دیکھو ادھر مروک اپنا سارے سبجیاں جلو سبجی ہونا ختم ہو جاندی ہو پر ساڑے نا رافتہ کر لینے فون نمبر دتے ہوئے ہیں وہ پھر ساڑوں کہا دیں دے فلانی شاہ فارگ ہو گیا وہ آنکے دے لے لو وہ پھر اسی دو چار دیں دس دن چار دیں انہوں سمجھنی شاپر شوپر نہیں ہی چار دیں روڑیاں دے تو آمشے لڑوں گو اندھے نا تو وہ نہیں ہی چار دیں بکریاں شاپر خان نا بکری دے دے جندگی گھڑ جاندی ہے توسی ساڑوں اے دسو کہ اے جڑا توڑا گزر بسرے زائرے انسان جڑا مقصد ہے ہی اندھے نا کہ اپنی اچھی زندگی گزارے اپنے بچے نہیں تعلیم کرے تے سید دا خیار رکھے تے جنی بکریاں تسی رکھیاں نے انہیں تو انہیں آمدنی ہو جاندی کہ توڑا گزر بسر ہو جائے اللہ حکم نا لے مار رکھا نا پوکھائی نہیں مار سکتا کیونکہ ساڑے نبی پاکم برانا کاما سی دن نجتنا انہوں چار ہوگے توسی کہ اللہ حکم نا توسی راج کے کھاؤ گے اگر تو انہوں پوکھائی رکھو گے تو آڈا کھانا خراب ہوئے گا بیج بان انہوں بان چھڑو کچھ نہ پاؤ گے تو انہوں مو نہیں بولنا انہوں میرا پھریشتہ پوچھدان کے بھی تو آڈا مال کی سلوک کردہ تو آڈے ناڈا تو آنوں پوندہ کوش کے نہیں پوندہ پر کارمالیاں اندازدیاں بس آڈا مال کے ساڈی اچھی کھ جمدہ کردہ کہ یہ تو آڈا کھو ریورڈ ہے یہ دے کے لئے کنیاں بکریوںں ہونی ہیں یہ معنی بکریوں سا رینی یہ ساری مرحب میرا ساؤتے ہیں دو چار داس بکریوں تو علاوہ بکریوں تو علاوہ کہہ رہی ہمیں تو انہوں بکریوں تو دو دل دلی ہیں کنیاں بکری ہیں دل دل یا میرے تایم کوئی بکریوں لیں گیں انہوں دو مطلب ہے کنے پول دل دل جانے روزانہ دا انہوں نے بکریوں سا رینے لگیو ہیں گے سوالاڑیاں بکریوں بچے مامانو دو دن آیا وہ لے گے کسی نو کی امنا کیا تھا بی آرے بکری دودھنا دوائی کھانی ہیں وہ لوگ تھاڑے کو کھڑ دے آسی چیار نہیں دو 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 بیج دے کچھا نہیں دیندے ہو دی اے ویا کے پانی باپ آگے مڑ کے بیج دے لوگ مطلبے ایدہ کہنے دا مقصد ہے کہ انو دو دو دن بچے نواز تا بھی باہر نہیں جانا پہندہ کہ لوگ آگے دو دلائے جاندے ہیں ہاں جی پانے جاندے دو دلائے نواز تے آم طور دے بکری دے دو دے کمیں مارکیٹ ہے جی یا دو کمیں تسی بیج لیندے ہیں اسی ڈیڑھ سو نو بیج دے ہیں کہ لوگ اے جڑا دو دن آلی بکری ہے انو آم طور دے تسی کنیا چارا کھوا دیندے دو کے لوگ خواہ دے ہیں ڈیڑھ کے لوگ خواہ دے ہیں پہنے ایسی لاج میں انو شام نوچا رہا ہے شاکر صاحب جمیں انسانوی بیمار ہو جاندہ ہے تے بے زبان جانور ہے انو دے بیج بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ انو دو دفعہ بیماری ہوں دی ہے ایک دفعہ جو گرمی ہوں لگے گی ہو دوں ایک دفعہ جو گرمی جان لگے گی ہو دوں کہ دو دفعہ انو مو آڑے دی شکایت ہوں دی ہے تے پھر تسی کی کر دے ہو؟ اسی پر ہے نو ٹیگے چھین کے لوگنے کو دیسی دو بھائیاں کو بہت ہی بیخیاتے ہو نو پھر ٹیگا لگا آتا اور اللہ دی رحمت ہو جاندی سہی ہو جاندی تے شاکر صاحب تسی کنے عرصہ دے کام کر رہے جے یہ سانو منو چاری سال ہو جالے جی اس کام چوڑے نو تے اسی جاننا چاہنا ہے کہ ایجری بکریانے دو دو دنالا جانور ہے تے کوئی انہ دے ہوانے نو یا تھڈنہ دا بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوں دے ساڑو بات جاندہ انہوں تے اسی دو ٹیم دو دن روک ہو گئے نا دے ساڑو بات جاندہ خطرہ ہو جاندہ ہے تے پھر اگر کوئی ہو جی کے شکایت ہو جائے دے پھر کی کر دے یہ رسی انہوں دوائی دوئی دے دی پھر ماشاءاللہ سیٹ ہو جاندی ہے جے او دونا انہوں دے پھر دوبارہ سوندی بکری ہو رو سیٹ ہو جاندی ہے تے تیسی چالیس سال تو یہ کام کر رہے ہو تے تیسی انہوں کی میں پایا کے مطلبے کیسا کاروبار ہے یہ بہت اچھا کاروبار ہے نالدہ کاروبار ہی کوئی نہیں آگا اگر کوئی عام بندہ کوئی انہوں بتا اور کاروبار کرنا چاندہ ہے تے تیسی کی انہوں دس ہوگے پھر کنی بکرییاں رکھے تے مطلبے وہ دا ایک سسلہ اچھا چل دو چار بکرییاں رکھے پھر لو تجربہ کرے ہیں نالا یہ نبی سو سو بکری لے لیے مولتے ہو دونے نوکران دیتا نوکران دے لکرے چار نوکران دے لکرے نا چار مالک کا ستا پہ آئے ہو دے بڑگیاں دے لے گے تے شاکر صاحب اے سانوں دس ہو کے ساڑے کو لڑی ہے تھے بکریوں نے نسلہ نے انہوں نے اچھے ٹیڑی بکرییاں ہی نہیں تے بڑے کاتھالیاں جو بیتل ہے یا لیل پوری ہے یا راجن پوری ہے یہ دے بے سانوں دس ہو کے کیڑی بکری رکھنا زیادہ فیدہ ماندے یہ تسی رکھو فیصلہ بادی فیصلہ بادی فیصلہ بادی فیادہ بکری جو اچھا او دی کی وجہ ہے بچے بھی چنگے دے گی کاتھالے اور دودھ بھی صحیح دے گی بکری بہت بہت شکریہ شاکر صاحب ناظرین جو میں تسی سنیا کہ شاکر طلی انساری صاحب نے سانوں اپنے چالی سالہ تجربے دی بنیاد تے بکریوں دے پالن دے حوالے نال گلنہ کے تیاں اور بڑے مفید مشورے دیتے اور انہوں نے یہ بھی آکھیا کہ اگر جڑے ساڑے دوست کو بکریوں پالن دے شوق رکھ دینے تو انہوں نے چاہی دے کہ لیل پوری بکریوں پالن کیونکہ وہ جڑے بچے نے انہوں نے گوش دے حوالے نال بھی اچھے رہن دینے اور دودھ دی پیداوار دے حوالے نال بھی ان اصل بہت اچھی ہے ناظرین آج دا پروگرام میں نائیں ایندہ پروگرام انہوں نے پھر تواری خدمت سے حاضر ہوں گا اپنے میرز بان تاہرین دین مدیو اجازت اللہ نگے بان